موسیقی 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 وہ چترہ ہار نہیں ہے وہ چڑترہ ہار ہے اور جس کو منورنجن کے نام پر آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے یہ ٹیلی ویزن آپ کا منورنجن نہیں کر رہا ہے آپ کے من میں ایک عجیب طرح کی ولگیرٹی اور آپسینٹی کو جنم دے رہا ہے اور دنیا میں دو بہت خط ہوتی ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سیکس کی ولگیرٹی میں کہتا ہوں رات دن یہ ٹیلی ویزن آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سیکس کی ولگیرٹی ہے اور یہ سیکس کی ولگیرٹی دیکھتے 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 ایک دن ہندوستان کے نوجوان نویوتیاں بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو اس پہ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اس بھارتی سماج میں بھارتی سنسکرتی میں بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے If character is lost everything is lost If wealth is lost nothing is lost If health is lost something is lost But if character is lost everything is lost تو یہ جو کچھ آپ ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے چرطر کو برباد کرنے کی ایک ساجش ہے اور یہ ساجش کس نے بنائی ہے یہ ویدیشی کمپنیاں جانتی ہیں کہ ہندوستانی مانٹی میں نوجوانوں میں اتنی خماری ہے کہ کوئی ویویکانند ہو جاتا ہے کوئی دیانند ہو جاتا ہے کوئی تلک پیدا ہو جاتا ہے کوئی بھگت سینگ ہو جاتا ہے تو اگر تلک پیدا ہو گیا بھگت سینگ ہو گیا ویویکانند آ گیا دیانند آ گیا تو ان ویدیشی کمپنیوں کو مار مار کے بھگا دے گا تو ان کو ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹیلی ویزن لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ میں کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ایک میٹھی نیت کی گولی دے کے سلا دو ان میں سے کوئی ویویکانند نہ بننے پاس اور آپ کے سامنے آدرش کیا رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے ویویکانند کا آدرش نہیں رکھا جاتا نالائک سنجے دت اور شاہر اکھان جیسے لوگوں کے آدرش رکھتے جاتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ویوستہ ہے کئی بار میں لوگوں سے پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے تین تین سال کی عمر سے چار چار سال کی عمر سے پانچ پانچ سال کی عمر سے یہی سب دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روز دن میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھیں اور سینیما دیکھیں جانتے ہیں کیا ہوگا بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے کو کم سے کم تیس ہزار بار مرڈر کے سین دکھائے جائیں ہر سلم میں مرڈر ہر اپیسوڈ میں مرڈر ہر اپیسوڈ ہر فلم میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں مارا ماری کہے کو اتنی مارا ماری دکھاتے کیوں اتنی وائلنس ہم کو دکھائی جاتی پتہ کیوں ہندوستان میں سب سے زیادہ وائلنس اسے نفرت کی جاتی یہ دیش اہنسا والا اس لیے بھارتی سنسکرتی کو برباد کرنا ہے تو اہنسا کی جگہ ہنسا کو لانا پڑے گا تو وہ ہنسا ہر آدمی کیسے کرے گا ہر آدمی تب ہی ہنسا کرے گا جب بار بار ہنسا دیکھ لے گا اور یہ بار بار کی دیکھتے 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 من کی دیا ختم ہو جاتی کرونا ختم ہو جاتی اور ہمارے دیش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے دیا دھرم کا مول ہے معنی جب دیا ہی نہیں ہوگی من میں دھرم کہاں ٹکنے والا ہے تو وہ سیدھا آکرمن آپ کے دھرم پر ہے یہ وائلنس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری خطرناک چیز ہوتی ہے سیکس کی ولگیریٹی یہ سیکس کی ولگیریٹی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نوجوانوں کو برباد کر رہی اور یہ بربادی صرف اپنے دیش میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے امریکہ میں اور یورپ میں یہ بربادی آ چکی ہے اور یورپ کے دیشوں میں یہ سیکس کی ولگیریٹی کی کتنی بربادی آئی ہے ایک ہی ادھارن تاجہ تاجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تین چار دن پہلے ایک اخبار نکلا گجرات سماچار گجرات سماچار کے دوسرے نمبر کے پیٹ پر ایک خبر ہے کیا خبر ہے برٹین میں گیارے سال کا بچہ پتا بن گیا ہے اور برٹین میں اگر گیارے سال کا بچہ پتا بن گیا ہے تو اس کے پتنی کی عمر کیا ہے معلوم ہیں پندرہ سال پندرے سال کے بچے جن کی عمر اسکول میں جانے کی ہے کالج میں جانے کی ہے کی ممی پاپا بننے کی ہے اور یہ گیارہ سال اور پندرہ سال کے بچوں کو ماں اور پتا بننے کا نسخہ کس نے دیا ہے کس نے فارمولا دیا ہے ان کو وہ ٹیلی ویزن سے آیا ہے سینیما سے آیا ہے اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن نے یورپ کے سارے کے سارے نوجوانوں کو برباد کر دیا میں کتنے یورپین دیشوں میں جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ آپ کے دیش کی سب سے بڑی سوشل پرابلم کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ راجب بھائی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے دیش میں دس سال کی بارے سال کی چودہ سال کی بچیاں ماں بن جاتی یہ سب سے بڑی پرابلم اور شادی کرنے کی عمر آتے آتے کوئی لڑکی دس بار ابورشن کراتی ہے کوئی پندرہ بار کراتی ہے یہ ان کی پرابلم ہے ورجینیٹی کیا ہوتی ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہے بھارتی یہ سنسکرتی کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے سینیم کیا ہوتا ہے اپنے اوپر سنیم رکھنے کی ویوستہ ہے ودیارتی جیون تو سنیم والا جیون ہوتا ہے یہ ہر دھرم کہتا ہے اس دیش میں اس لیے ودیارتیوں کو گھرکل میں جانا پڑتا تھا تاکہ پچیس سال تک سنیم کے ساتھ آپ سکشہ گریڈ کریے وہ سنسکرتی ان کو نہیں آتی اور اس کے بعد آج ان کے ہاں پرابلم اتنی جبرجست ہو گئی ہے کہ بنا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھیں کہاں تو بنا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھنے کے لیے ہی ان کے دیشوں میں کانونٹ اسکول کھولے گئے کانونٹ اسکولوں میں یورپ میں کون بچے پڑھتے ہیں جن کے ممی پپا کا پتا نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے ہمت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے کیوں نہیں ہمت ہے شادی کے پہلے ہوئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں شادی کے پہلے ٹیلی ویزن پہ جو کچھ دیکھتے تھے سینیما میں جو کچھ دیکھتے تھے وہی کیا پھر اپنے چیزے میں اور اب وہی والگیریٹی امریکہ میں کتنی جبرجست آئی ہے امریکہ میں ایک کمیشن بٹھایا ہوا ہے اس کمیشن میں دو چیئرمین ہیں دونوں صوبہ کے سے ایک بار میرے دوست بنے تھے چار سال پہلے کی بات ہے میں ایک بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا بان میں پھر فرینکفورٹ میں وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی ابھی وہ دونوں ویکتی امریکہ کی سرکار کے ایک کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ کمیشن کر کیا رہا کمیشن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پچھلے تیس سال میں ٹیلی ویزن سے امریکہ میں کیا نقصان ہوئے ہیں اس کا عدیان کرو تو کمیشن کی پہلی ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے نائنٹی ملین امریکن یوتس آر سپوائل جو ٹو ٹیلی ویزن اینڈ سینیما نو کروڑ امریکی نوجوان برباد ہو گئے ہیں ٹیلی ویزن اور سینیما دیکھ کر نو کروڑ امریکہ کی کل آبادی کتنی ہے ستائیس کروڑ ستائیس کروڑ آبادی میں سے نو کروڑ بلکل برباد ہو چکے اور ان نو کروڑ بچوں کی بربادی کتنی ہے ہر پہلا اور دوسرا بچہ سیزو فینک ہو گیا پاگل ہو گیا اور وہ پاگلپن سیکس کا پاگلپن ہے امریکہ میں کس قدر پاگلپن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں سے دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ بہت اونچا دیش ہے بہت ترقی والا دیش ہے آپ کو معلوم نہیں ہے امریکہ دنیا میں وہ دیش ہے جہاں ایک منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں بہنوں کے اوپر ایک منٹ میں سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مولیسٹیشن کے کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ میں کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں شام کو چھے بجے اگر کوئی لڑکی نکل جائے تو لوٹنے والی نہیں ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ گینگ ریپ کریں گے ان کو خود نہیں پتا رہا ہے یہ اتنی حیوانیت اور اتنا راکشہ سی پن کہاں سے آ رہا ہے وہ ٹیلی جیزن سکھا رہا ہے وہ سینیما